موسیقی خوش آمدید کہتا ہوں عزیز طلابہ آج ہم گوھر اسلامیات کلاس فور کے باب دوم کا دوسرا حصہ جس کا انوان ہے عبادات اس کا پہلا سبق اور گوھر اسلامیات کلاس فور کے دوسرے باب کا تیسرا سبق اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں سبق کے پہلے حصے میں آپ نے روزے کے معنی و مفہوم کے بارے میں شہری اور افتاری کا وقت روزے کی فضیلت کے حوالے سے سنا اور پڑھا سبق کے اس حصے میں سب سے پہلے پڑھتے ہیں روزے کے فوائد و سمراد اور آج کا ہمارا سبق گوھر اسلامیات کلاس فائیو کے صفحہ نمبر 21 پر موجود ہے عزیز طلابہ روزے کا مقصد تقویٰ و پرہزگاری کا حصول ہے روزے میں خواہشات پر قابو پانے کی مشک ہوتی ہے خواہشات پر قابو پانا وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے سے آدمی گناہوں سے باز رہتا ہے روزے کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے چند یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور بہت زیادہ عجر ملتا ہے روزہ انسان میں پرہزگاری پیدا کرتا ہے روزہ سے دل میں ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے روزہ سے غریبوں کی مدد کا احساس پیدا ہوتا ہے عزیز طلابہ مسلمان رمضان المبارک میں نماز تراوی میں مکمل قرآن مجید پڑھنے اور سننے کا احتمام کرتے ہیں رمضان المبارک بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس مبارک مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ہے جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے صحیح بخاری عزیز طلابہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا اعتقاف کہلاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے صحیح بخاری اس لئے اعتقاف کرنا بہت ہی ثواب کا کام ہے رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تاق راتوں میں ہوتی ہے اس رات عبادت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں یہ رات بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے مزید جانئے آخری عشرے کی تاق راتیں یہ ہیں اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس اور امتیس عزیز طلابہ ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں اس کا بے حد عدب و احترام کریں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں پیارے بچوں سبق کے اختتام پر سبق میں موجود مشکل الفاظ اور اسطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں پہلا لفظ ہے فرحت اس کا معنی ہے خوشی اگلا لفظ ہے لیت اس کا معنی ہے دل کا ارادہ اگلا لفظ خیر خواہی اس کا معنی ہے بھلائی چہنا اگلا لفظ آقل اس کا معنی ہے اکل مند اگلا لفظ مصبت اثرات اس کا معنی ہے اچھے اثرات اگلا لفظ صبح صادق اس کا معنی ہے فجر کی ازان کا وقت وہ روشنی جو سورج نکلنے سے پہلے آسمان پر مشرق کی طرف نظر آتی ہیں اگلا لفظ قضا کرنا اس کا معنی ہے کسی فرض یا واجب عبادت کو اس کے مقررہ وقت کے بعد ادا کرنا اگلا لفظ ہے خواہشات اس کا معنی ہے عارضو تمنا خواہش کی جمع اگلا لفظ جزا اس کا معنی ہے سواب عجر نکی کا بدلہ جو آخرت میں ملے گا اگلا لفظ آخری اشرا اس کا معنی ہے مہینے کے آخری دس دن اگلا لفظ حصول اس کا معنی ہے حاصل ہونا اور آخری لفظ غروبِ آفتاب اس کا معنی ہے سورج کا ڈوبنا عزیز طلابہ اس سبق میں آپ نے روزے کا معنی و مفہوم روزے کی فضیلت و اہمیت اور روزے کے فوائد و سمرات کے بارے میں پڑھا مزید اس سبق میں لیلت القدر اعتقاف اور نماز تراوی کے بارے میں آپ نے پڑھا دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں زندگی میں بار بار ماہ رمضان کا ببرکت مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے اور اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ تعالی ہمیں اپنے رب کو رازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا خیال رکھیے گا والدین اور اساتذہ کا عدب و احترام کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ